دوستو گزشتہ جمعہ اب حضرات کے سامنے آقے نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہر داماد اسلام کے تیسرے خلیفہ پیکر شرم و حیاء پیکر صدق و صفا سخاوت کے بادشاہ جناب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند ایک وہ باتیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کے اندر سے ہیں وہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی آج کے اپنے اس خطبہ میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ حضرات کے سامنے جنابِ عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجوہات شہادت کا واقعہ اور قاتلینِ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے اللہ نے کیا انجام کیا تھا کیسے دنیا والوں کے لئے ان کو نشانِ عبرت بنایا تھا ان تین باتوں کے اندر مختصراً آپ حضرات کے سامنے گزارش کریں گے اور اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے مزیشتہ جمعہ بھی ارض کیا تھا کہ زلحجہ کا مہینہ ہے اس مہینہ کی اٹھارہ تاریخ کو جمعہ المبارک کے دن نمازِ فجر کے بعد جنابِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی چالیس روزہ قید کے بعد ایک روایت کے مطابق پچاس روزہ اور ایک روایت کے مطابق ساٹھ روزہ بہلال مشہور قول کے مطابق چالیس روزہ قید کے بعد مظلومانہ شہادت ہوئی ہے شاید ہی تاریخ کے اندر اتنا ظلم کسی پر ہوا ہو شاید ہی تاریخ کے اندر اتنا تشدد کسی پر ہوا ہو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے دور کا سب سے بڑا سخی بھی ہو اپنے دور کا سب سے بڑا مالدار بھی ہو اپنے دور کا سب سے بڑا پیکرِ صدق و صفا بھی ہو اپنے دور کا سب سے بڑا شرم و حیاء کا پیکر بھی ہو شرم و حیاء کی مثال تو یہ لے لینا میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا میرے آقا نے فرمایا تھا الا استحیی من الرجل کما تستحیی منہ الملائکہ میں ایسے بندے سے کیوں ہیاء نہ کروں جس سے میرے رب کے آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں اس کے اوپر ظلم و تشدد سخاوت کا عالم تو یہ دیکھے نا کہا جاتا ہے آج بھی مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسا باغ ہے جو میرے آقا کے اس پیارے صحابی جناب سیدنا عثمان بن افان کی ملکیت میں آج بھی موجود ہیں اس کی جتنی آمدنی ہوتی ہے آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے آج بھی اس اکاؤنٹ کے اندر سے مدینہ کے مستحقین پر مدینہ کے ضرورت مندوں پر عثمان بن افان کے اکاؤنٹ سے صدقہ کیا جاتے ہیں سخاوت کی جاتی ہے خرچ کیا جاتے ہیں اس دور کا عثمان آج تک جس کی سخاوت چل رہی ہے کتنا بڑا سخی ہوگا اس کی سخاوت کا عالم جس کو میرا پیغمبر آپ کا پیغمبر سخی کہہ دے جس کو میرے آقا مال دینے کی وجہ سے خوش ہو کر کہ عثمان میں پیغمبر تجھ سے اتنا راضی ہو گیا اب قیامت کی صبح تک تیرا کوئی عمل تجھے ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پکا جنتی ہے جناب عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے صحابہ کے اندر سے اتنے عظیم الشان صحابی تو ہیں نا کہ میرے آقا نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں عطا کی ہیں پہلی بیٹی دے دی ان کے انتقال کے بعد میرے آقا نے دوسری بیٹی دے دی ان کے انتقال کے بعد جب دیکھا نا کہ عثمان پریشان ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے مجھ پیغمبر کی اگر چالیس بیٹیاں ہوتی میں پیغمبر تجھ سے راضی اتنا ہوں یکے بعد دیگرے چالیس کے چالیس کو تیرے نکاح کے اندر دے دیتا اب انداغہ کریں میرے آقا کے چار خلیفہ علامنہ جن نبوہ جن کو خلفہ راشدین کہا جاتے ہیں سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ جناب عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندازہ کریں ان چاروں خلفہ کا جو زمان خلافت ہے ان چاروں خلفہ کا جو کارنام خلافت ہے ان چاروں خلفہ کی جو فتوحات خلافت ہے اگر ان کو آپ غور سے پڑھے نا تو آپ یقین کریں حیران رہ جائیں گے عثمان بن افان وہ صحابی ہے جن کی زندگی بھی کامیاب ہے جن کی حکومت بھی کامیاب ہے اور جن کا دنیا سے جانا بھی کامیاب ترین طریقے پر ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے عثمان بن افان وہ صحابی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا خادمِ قرآن بن کے جنہوں نے زندگی گزاری قاریِ قرآن بن کے اور جنہوں نے شہادت حاصل کی دنیا سے گئے ہیں تو شہیدِ قرآن بن کر گئے ہیں واحد صحابی ہیں جو دنیا سے گئے ہیں تو ان کا خون میرے اللہ کے کلام نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے کیسے کیا تھا انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا میں نے عرض کیا میرے آقا جب دنیا سے گئے توجہ کرنا بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں میرے آقا جس وقت اس دنیا سے پردہ فرما گئے میرے آقا جس وقت اس دنیا سے انتقال فرماتے ہیں نو لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہوتا ہے میرے آقا کے بعد بغیر کسی توقف کے بغیر کسی فاصلے کے میرے آقا کے بعد جو خلیفہ بنے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنے دو سال چند مہینے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہتی ہے ان دو سال کے اندر بڑے 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 چیلنجز جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہیں تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی اسلام کا جو پرچم ہے اسلامی حکومت کو جو بڑھایا ہے وہ نو لاکھ سے لے کر گیارہ لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہر آیا یعنی دو سال کے اندر دو لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہر آیا ہے جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے جاتے ہیں گیارہ لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہر آ رہے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر برانجمان ہوتے ہیں حکومت کو سمالتے ہیں اسلامی سلطنت کو سمالتے ہیں یہ وہ عدل و انصاف کا دور ہے کہ جس کے دور کے اندر کہا جاتا ہے ایک ہی وقت کے اندر شیر اور بکری اکٹھے ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے یہی وہ دور تھا نہ جب دھڑکتی زمین پر جناب عمر فاروق نے دورہ مار کر فرمایا تھا اے زمین دھڑکتی کیوں ہے کیا تیرے سینے کے اوپر فاروق نے عدل و انصاف نہیں کیا بس یہ دورہ لگنے کی دیر تھی زلزلہ آنے والی زمین اسی وقت تھم جاتی ہے بہرحال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بڑے کارنامے ہیں جناب صدیق اکبر گیارہ لاکھ مربع میل سے حکومت بڑھاتے ہیں ترقی کرتے ہیں کام کرتے ہیں سب اور روز محنت کرتے ہیں دفاتر میں بیٹھے نہیں رہتے رات کو ترے تنہا مدینہ کی گلیوں میں اکیلے گشت کیا کرتے ہیں خود نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہے جس کے چولے کے اوپر انڈیا چڑی ہوئی ہے ہنڈیا کے اندر کھانے کے لئے کچھ نہیں بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں یہی عمر فاروق ہے اپنے کندے پر بیت المال سے آٹے کی بوری اٹھا کر لے جاتے ہیں غلام اسلم نے کہا نا عمر یہ بوری مجھے اٹھا کر دے دو میں لے کر پہنچا جاتا ہوں خدا کی قسم روتے ہوئے کہنے لگے نہیں نہیں اسلم آج تو میرا بوجھ تو اٹھا لے گا کل قیامت والے دن رب زلجلال نے اگر پوچھ لیا عمر تیرے خلافت کے زبانے میں وہ بچے بھوک سے بل بلائے تھے رو تھے بتا اس وقت جواب کون دے گا یہ اسلامی حکمران تھے نا آج تو جنابے والا ایک ایک ووٹ کو خریدنے کے لئے شوشل میڈیا پیار ہے صداقت کتنی ہے حقیقت کتنی ہے اللہ جانتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا سنی سنائی باتیں ہیں جنابے ایک ایک ووٹ کو خریدنے کے لئے پچیس پچیس کروڑ روپے لگائے جا رہے ہیں ایک ایک ووٹ کو خریدنے کے لئے چالیس چالیس کروڑ روپے لگائے جا رہے ہیں ملک پہ لگانے کے لئے کچھ ہے نہیں جنابے والا قوم کو ریلیف دینے کے لئے کچھ ہے نہیں جنابے والا اپنے اوپر کیس گیارہ گیارہ چودہ چودہ عرب کے ہیں ان کو نمٹانے کے لئے کچھ ہے نہیں اسمبلی کے ووٹ خریدنے کے لیے پیسہ ہے افسوس ہمارے حکمرانوں پہ افسوس بات پہ بھئی تو دس ووٹ خریدے گا بارہ ووٹ خریدے گا تو تو عربوں میں تو ویسے پہنچ جائے گا ان کو خریدنے کے لیے پیسہ ہے لیکن غریب کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بارال اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا وہ بھی اسلامی حکمران تھے تم بھی اسلامی حکمران تھے وہ تو ایک بچے کو بھوکا تڑپتے ہوئے روتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے اور تیری مسند کے اندر کتنوں نے خودکشیاں کی تھی کتنوں کو گولیاں لگی تھی تیری مسند کے اندر کتنے بھوکے سوئے تھے اے سوال اور جواب تو وہ کرے گا میں کیا کرتا بارال مرد کر رہا تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ گیارہ لاکھ مربع میل سے بڑھا کے کہا لے گئے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہراتے ہیں گیارہ سال دس سال کے اندر گیارہ لاکھ مربع میل کو بائیس لاکھ مربع میل پر لے گئے جناب عثمان بن افان رضی اللہ عنہ آتے کموں پیش بارہ سال میں بھی تقریباً چند دن کم تھے جو ایام خلافت ہے جناب عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کا ان گیارہ سڑھے گیارہ پونے بارہ سال میں بائیس لاکھ مربع میل کو بڑھا کر چتالیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں آپ اندازہ کریں اتنی زیادہ کوشش دیگر سارے کام ہیں سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اسلامی پرچم اسلامی حکومت کو کتنا بڑھایا ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو خدا کی قسم ان کی زندگی سے بڑھا کچھ سیکھ سکتے لیکن یہ بھی میرا رب کا دستور ہے جب میرا اللہ کسی سے کام لیتا ہے میرا اللہ کسی کو ترقی دیتا ہے میرا اللہ کسی کو شہرت دیتا ہے نیک نامی دیتا ہے تو اس کے مخالف پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب بات ہے یہ ایک عجیب بات ہے لگانے والا خود ایسے وقت میں دنیا سے گیا جب اس کو پانی پینے کے لیے دینے والا کوئی دینے والے تو تھے اس تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اگر پہنچاتے تھے تو راستے میں روک لیتے تھے اشکال کیا ہوا جنابے والا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دمانے سننا توجہ کرنا سچائیاں بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور سچائی کو سننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے سن کے سہنا اور حضم کرنا بھی بڑا مشکل ہوتے جنابے عثمان بن افان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے دور دراز کے علاقے کے اندر اسلام قبول کرتا ہے دل کے اندر تمہ ہے یہ جو چتالیس لاکھ مربع میل پر اسلامی پر چم لہر آ رہا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں تو گورنری مجھے بھی مل جائے گی نا کہیں نہ کہیں کا وزیرحالہ تو مجھے بھی بنا دیا جائے گا وزیرحالہ کا چکر چل رہے نا کہیں نہ کہیں تو جنابے والا مجھے بھی سرداری ملے گی نا لیکن حضرت عثمان بن افان تو بڑے سمجھدار تھے دیکھا کہ یہ شخص اس وقت حکومت کے قابل نہیں ہے نہیں دیا عہدہ نہیں دیا جب عہدہ نہیں ملا نا وہ ہی ہتھ گنڈا جنابے والا اپنے ساتھ چند لوگوں کو ملایا ملانے کے بعد ایک جماعت تیار کی جذباتی لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے شکال کیا بنایا عثمان بن افان نے میرے پیغمبر کی کچھی مسجد کو شہید کر کے پکا بنایا ہے پہلا شکال دوسرا شکال جنابے عثمان بن افان پیغمبر کے مسند پر ممبر پر اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں پیغمبر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے تیسرا شکال جنابے عثمان بن افان نے وقف کے سارے مالک اپنے مالک کے لیے اس کو تقسیم کی اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیئے ہیں یہ شکالات آپ تاریخ پڑھیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیں آپ یقین کریں ایک جگہ بھی آپ کیسے نہیں ملے گی جہاں حضرت عثمان بن افان نے اپنے اوپر آنے والے اشکالات کے جواب خود دیوں بلکہ حضرت عثمان بن افان کی طرف سے جواب دینے والے میرے آقا کے چوتے خلیفہ میرے آقا کے چھوٹے دامان وہ شخص جس کو علی شہرِ خدا کہا جاتا ہے وہ شخص جس کا نام میرے آقا رہے المرتضا رکھا حضرت عثمان بن افان کی جانب سے کھڑے ہو کر سارے اشکالوں کا جواب دیتے ہیں وکیل بنے وکیلے صفائی بنے جمعت الوقت نہیں ہے میں تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا حضرت عثمان بن افان حج کا مہینہ زلحجہ کا مہینہ آجی لوگ حج پر گئے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے بھی الحمدللہ کافی سارے نمازی گئے ہوئے حج تو ہو گیا تھا دس زلحجہ کو ظاہرہ واپس آتے آتے تو ٹائم لگتے ہیں نا مدینہ منورہ کے اندر اکثر لوگ حج کرنے گئے ہیں اٹھارہ زلحج کا دین ہے جمعت المبارک کا دین ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آتے ہیں جمعت پڑھانے کے لئے مسجد نبوی کے اندر آئے اوہ میرے دوستو تیری میری مسجد نہیں تھی مسجد نبوی ہے وہ مسجد ہے جب میرے آقا نے اس مسجد کو پہلی بار بنایا چندہ اکٹھا کیا اس سے جگہ لی گئی دوسری بار جب بنایا صحابہ کی تعداد زیادہ مسجد میں توسی کرنی تھی میرے آقا نے اعلان کیا کون ہے جو مسجد کے لئے جگہ خرید کر کے دے گا یہ مسجد میرے صحابہ کے لئے تنگ ہو گئی ہے رب کعبہ کی قسم میدان کے اندر کھڑا ہونے والا اکیلہ عثمان بن افان تھا آقا کتنی جگہ چاہیے میں اکیلہ عثمان بن افان لے کر کہ آپ کی مسجد کے لئے وقف کر دوں گا یہ میرے آقا کے دور میں اکیلے تنے تنہا پھر حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں اپنے مسندے خلاف اپنے دور حکومت میں دو مرتبہ اسی مسجد نبوی میں توسی کی ہے اور رب کعبہ کی قسم کتابوں میں لکھا دونوں مرتبہ جتنی جگہ خرید کی اکیلے عثمان نے اپنے مال سے خرید کر کے دی تھی آپ اندازہ کریں اسی مسجد میں جناب ہم اگر کوئی اپنی مسجد بنا لیں مہا کوئی نمازی ہی ہمارے مزاج کے خلاف بات کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری زبان پر جواب کیا ہوگا پڑھنا ہے پڑھنا ہے نماز نہیں تو باہر نکل بہت ساری مساجد میں نے ایسے دیکھی ہیں پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو میں کوئی ترہی سے چندہ لیتا ہوں حالانکہ چندہ لینا بھی میرے نبی کی سنت ہے میں نے کہا نا میرے پیغمبر نے اعلان کیا بہرحال یہ تو موضوع الگ ہے حضرت عثمان بن افان اسی مسجد میں ممبر پہ آئے خطبہ دینے کے لیے ہاتھ کے اندر اصا ہے میرے دوستوں ایمان کے اندر روب کر سوچنا سننا ہل ہاتھ کے اندر اصا ہے ممبر پہ آئے بیٹھے اصا کے اوپر سہارک عمر ہے بیاسی سال پڑھے ہو چکے ہیں بیاسی سال کی عمر میں دشمن نے موقع وہ تلاش کیا جب سارے حج پر گئے ہوئے ہیں مدینہ خالی ہے مدینہ کے اندر کم لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں اب عثمان بن افان اصا لے کر کھڑے ہو کر جب خطبہ دینے لگے میدان سے عثمان ہم تیری بات نہیں سنتے میرے سامنے کوئی میرا مقتدی کہے نا مفتی صاحب تیری بات نہیں سنتے پتہ نہیں میرا ریاکشن کیا ہوگا پتہ نہیں میری بات کیا ہوگی عثمان کا حصلہ دیکھیں خدا کی قسم کھڑا ہو گیا اس مسجد میں جس کی دو مرتبہ جگہ تین مرتبہ جگہ خود اپنے پیسے سے لے کر دی کھڑا ہوا ہم تیری بات نہیں سنتے کیوں بھئی تیرے اوپر فلا اشکال ہے فلا اشکال ہے علی کھڑے ہوگے اے عثمان پر اشکال کرنے والو میں علی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں جو بھی تمہارا اشکال ہے علی اس کا جواب دے گا سارے اشکالات کے جواب دیئے ٹائم نہیں ہے وہ اشکالات ذکر کرون کے جواب ایک بندہ آگے بڑھا آگے بڑھ کے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ اسا چھینہ اسا لیا اور اسا لے کر یوں اپنی ٹانگ اوپر کی اسا کو یوں ٹانگ کے اوپر رکھا اور دو ٹکڑے کر دیئے خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے جیسے اسا کے دو ٹکڑے کیے عثمان کے دنوں سے چیخ نکلی ذات پہ اشکال کیا عثمان نہیں بالا کہا تیری بات نہیں سنتے عثمان نہیں بالا عثمان کے ہاتھ سے اسا چھینہ دو ٹکڑے کیے خدا کی قسم تڑپ نہیں گیا عثمان بن افان اور رو کر کہنے لگا اور ظالم تُو نے یہ اسا کیوں توڑ دیا تجھے پتہ بھی ہے یہ اسا کون سا ہے رب کعبہ کی قسم یہ اسا وہی اسا ہے جس کو میرا پیغمبر اپنے ہاتھ کے اندر لے کر سہارہ لے کر خطبہ دیا کرتا تھا پیغمبر کے بعد یہ اسا صدیق اکبر کے پاس آیا صدیق اسی اسا پر سہارہ لے کر خطبہ دیا کرتا تھا صدیق کے جانے کے بعد یہی اسا عمر فاروق کے پاس تھا عمر فاروق اپنے دور حکومت میں اسی اسا پر سہارہ لے کر خطبہ دیا کرتا تھا ظالم مجھے شہید کر دیتا میرے بدن کے ٹکڑے کر دیتا میرا لہو نکالتا میں برداشت کر لیتا اے ظالم تُو نے میرے پیغمبر کی نشانی کو میری آنکھوں کے سامنے توڑ کیوں دیا حضرت علی کھڑے ہو گئے بازو پکڑا یوں ممبر کے ساتھ دروادہ بنا ہوا تھا لے گئے اندر پیچھے گھر کے اندر امام صاحب کا گھر بنا ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کو وہاں لے گئے عثمان ہمیں اجازت دونا یہ لوگ تو بہت زیادہ سر پہ چڑ گئے ہیں یہ تو مسجد کے اندر آ گئے ہیں آپ کے ہاتھ سے اسا لے کر توڑ دیا ہے ہمیں اجازت دے دو ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دونا ہم ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں وقت کے امیر المؤمنین کے خلاف بولنے والے کو زبان درازی کرنے والے کو سبق سکھائیں گے اور آپ سے اجازت صرف اس لیے لے رہے ہیں ہم مسلمان ہیں آپ ہمارے امیر ہیں ہم امیر کے حکم کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولا کرتے ہیں اب میرے جاسا کوئی ہوتا تو میں تو کہتا پھڑکا دو ان سب کو ایک کا بھی شکل نظر نہ ہے تو جذباتی لیکن عثمان بن افحان رضی اللہ تو خدا کی قسم جواب سنے علی نہیں کرنا میں تجھے اجازت نہیں دیتا کیوں اجازت نہیں دیتے اوہ علی الشہر میرے پیغمبر کا ہے یہ مدینہ میرے پیغمبر کا ہے یہ مسجد میرے پیغمبر کی ہے میں اپنی ذات کے لیے مدینہ الرسول میں خون کی ندیہ بہانہ پسند نہیں کرتا اجازت ہی نہیں دی ہے چالیس روز تک محاصرہ کیا گیا گھر کے اندر بند کر دیا کھانے کے لیے کچھ نہیں جانے دیتے پینے کے لیے کچھ نہیں جانے دیتے واقعہ بڑا تفیل بلاخر ایک وقت آیا حضرت عثمان بن افان تیاری کر کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے توجہ کرنا گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں مجھے پہچانو میں وہی عثمان ہوں کہ جس عثمان نے مدینہ میں اس وقت پانی خرید کر کے دیا جب تمہارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں تھا اور لوگوں مجھے پہچانو میں وہی عثمان ہوں جس کے نکاح کے اندر میرے پیغمبر نے رکیہ دی تھی لوگوں میں وہی عثمان ہوں جس کے عقد نکاح کے اندر میرے پیغمبر نے امہ کلسوم دی تھی لوگوں میں وہی عثمان ہوں جس نے مدینہ میں اسی مسجد کے اندر اپنے مال سے جگہ خرید کر کے دی تھی لوگوں میں وہی عثمان ہوں جو تمہارے اوپر مال خرچ کیا کرتا تھا آج تم میری جان کے دشمن کیوں ہو گئے یہی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جناب عثمان بن افان وہ واحد صحابی ہیں جن کے دروادے کے اوپر میرے آقا کے لختے جگر میرے آقا کے دل کے ٹکڑے میرے آقا کے وہ پیارے نواسے جن کے ہوت میرے آقا نے چوسے ہیں وہ پیارے نواسے جن کے بارے میں میرے پیغمبر نے کال حسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ میرے آقا کے داماد حضرت علی نے ان دونوں بیٹوں کو کہا تھا حسن حسین تم میری بھی جان ہو تم پیغمبر کے بھی لختے جگر تھے پیغمبر کی گود کے اندر کھیلے ہو لیکن میں باپ ہونے کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عثمان کے دروادے پر کھڑے ہو کر تم دونوں نے پہرا دینا ہے اب عثمان کے دروادے پر حسن و حسین کو کھڑا کر کے پہرے دار بنا کے گھویا قیامت کی صبح تک علی نے یہ پیغام نہیں دیا اور لوگوں جس کے دروادے پر میں اپنے بیٹوں کو دربان بنا کے کھڑا کر رہا ہوں یاد رکھنا میری اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اگر دشمنی ہوتی تو کبھی بھی علی اپنے بیٹوں کو وہاں پر نہ بھیجتا وقت ختم ہو گیا تفصیل تو ابھی شروع ہوئی تھی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یہ واقعہ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا پہ